بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے دیسی سٹائل ہنڈی روٹی چینل میں فرینڈز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خیریہ سلام تو فرینڈز یہاں پہ ہم شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے چار میڈیم سائز کے آلووں کو ہم نے ابا لیا ہے اور اچھی طرح انہیں میش کر لیا ہے یہ پہلے آپ نے سب سے کام کرنا ہے اس کے بعد ہم لے لیں گے یہاں پہ ایک پیاس تو پیاس کو بھی میں نے باری کٹ کے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ لیں گے ویجیز تو ایک بات یہاں پہ ہم میں آپ کو بتا دوں کہ ویجیز آپ اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں میرے پاس کچھ فروزن ویجیز پڑی تھی میں نے وہ لے لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنی میں نے سبزیاں استعمال کی ہیں ہرہ دنیا میں نے لیا ہے اور کونز میں نے لیا ہے چھلی آدھی اس کے دانے نکال لیا ہے ٹیماٹر لیا ہے اور ایک شملا میں چلیا ہے تھوڑی سی بند کو بھی میں نے ایڈ کی ہے تو یہ ویجیز ہوتی ہیں بچوں کے لئے بہت ہیلتی ہوتی ہیں تو فرینڈز آپ اپنی مرضی کے اور ٹیسٹ کے حساب سے جو آپ کو ویجیز اچھی لگیں آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویجیز نہیں پسند تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں ادھر ویجیز بہت ہیلتی ہوتی ہوں اور آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گی تو فرینڈز گہاں پہ ہم اس میں اچھا سا ٹیسٹ دینے کے لئے چٹ پٹا بنانے کے لئے ایک لیمن سکویز کر دیں گے تو آج کل بہت ہی اچھے لیمن آئے ہوئے ہیں تو فرینڈز اس کا استعمال کیا کریں تو لیمن سکویز کرنے کے بعد ہم اپنے مکسر کو اچھی طرح مکس کریں گے اور سبزیوں میں آل ریڈی پانی ہوتا ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے بائنڈنگ کے لئے اس میں کیا ڈالنا ہے تو فرینڈز شروع کرتے ہیں اگلا سٹیپ ابھی ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے تو سپائسیز آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گے ہری میرچ کا استعمال ہم نے بالکل نہیں کرنا کیونکہ بچوں کو دینی ہے تو ہری میرچ کئی بچوں کو پسند نہیں ہوتی تو زیادہ سپائسی بن جائے گا یہاں پہ ہم چیلی فلیکس ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون تو آپ نے زیادہ چیلی فلیکس ایڈ نہیں کرنی چیلی فلیکس زیادہ کڑوی ہوتی ہیں تو یہ زیادہ سپائسی بن جائے گا تو ٹو ٹیبل سپون اس میں انار دانا انار دانا یہ میرا ہوم میٹ ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ میں جلدی آپ کے ساتھ چیئر کروں گی تو ہاف ٹی سپون اس میں ریگولر لال مرچے ایڈ کر دیں گے زیادہ آپ نے سپائسی نہیں بنانا تو اگر آپ کو زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ بچوں کو نہ دیں خود استعمال کر لیں تو یہاں پہ میں زیرا پاوڈر اسے بھی میں نے اچھے سے پیز کر رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اجوائن ایڈ کروں گی ہاسمے کے لیے اچھی ہوتی ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی میتھی میتھی ون ٹیبل سپون لوں گی اور اس سے اچھی طرح ہاتھ پہ مسل کے ایڈ کروں گی اس سے اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے تو فرینڈز اب آ جاتی ہے بائنڈنگ کی باری تو بائنڈنگ کیلئے میں لے لیتی ہوں تھری ٹیبل سپون بیسن اگر آپ کو بیسن کم لگے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ادھر وائس تھری ٹیبل سپون کم ہے اور زیادہ ہے اور پانی جو ہے اس میں فرینڈز میں نے زیادہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ ویجیز کے اندر سبزیوں کے اندر پانی ہوتا ہے تو آپ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو دو سے تین ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی اوریگینو لگائیں گے اسے پیزے کا ٹچ اور زائکہ دینے کے لیے تو بچی ہوئی روٹی سے ہم پیزا بنا رہے ہیں تو کچھ تو اس کے اندر ٹیسٹ آنا چاہیے تو ون ٹیبل سپون دیکھیں فرینڈز میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تو مکسٹر ہمیں ابھی زیادہ پتلا نہیں رکھنا گاڑا ہی رکھنا ہے جیسے کہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے سکرین پہ تو فرینڈز ابھی یہ ہمارا مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں فرینڈز ہم ایک روٹی لیں گے کوئی بھی آپ کے گھر میں بچی ہوئی روٹی ہے رات کی بچی ہوئی ہے تھوڑا سا پانی لگا کے اسے نرم کر لیں اور جو اگر آپ نے روٹی جو بچی ہوئی ہے اسے آپ اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فرینڈز آپ ہری چٹنی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں دوستو اس کے اوپر مایونیز لگاؤں گی کیونکہ مایونیز کا ٹیسٹ بچوں کو پسند ہوتا ہے تو اس لئے ہم مایونیز اور کیچپ کا مکسٹر یہاں پہ لگا دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سپون کی مدد سے ہم اچھی طرح پوری روٹی کے اوپر سپریڈ کر لیں گے ایجز کے اوپر بھی درمیان میں ہم نے اچھی طرح اس کو جو مکسٹر ہم نے اوپر لگایا ہے اسے سپریڈ کر دیں تو فرینڈز یہاں پہ ایک آپشن ہے اگر آپ یہاں پہ مایونیز اور کیچپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کے اوپر ہری چٹنی کا سپریڈ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کا لگے گا تو میرے پاس ابھی ہری چٹنی نہیں تھی اس لئے میں نے یہ لگا دیا تو ابھی ہم نے جو آلو والا اور سبزیوں والا مکسٹر تیار کیا ہے ہم وہ لے آئیں گے اور اس پوری روٹی کے اوپر ہم نے اچھے سے پھیلا کر لگا دینا ہے اور چمچ کی مدد سے اسے ہم نے پھیلا دینا ہے آپ یہ کام ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو جیسے ایزی لگے آپ نے اس روٹی کو بہت ہی اچھا بنا لینا ہے اس سٹیج پہ اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں فرینڈز میں ایزیز کو اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے پریس کر لوں گی اور یہ ہماری ایک روٹی تیار ہو گئی ہے یہ بھی پہن لے لیں یا تبے کے اوپر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں نیچے گھی لگا دوں گی تاکہ ہماری جو روٹی ہے وہ چپکے نہیں تو اس کے اوپر ہم اپنی روٹی آرام سے ڈال دیں گے تو فرینڈز یہ بلکل بھی نہیں چپکے گی کیونکہ نون سٹک کا توا ہے آپ کوئی بھی پین لے سکتے ہیں اسے فرائی کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں فرینڈز روٹی کو میں نے ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر آئل لگانا ہے اب میں آپ کو اس کی سائٹ چینج کر کے دکھاتی ہوں ذرا بھی ہمارا جو مکسٹر ہے نیچے نہیں اترا اسی کی یہی نشانی ہے کہ ہمارے جو یہ پیزا ہے بچی ہوئی روٹی کا بہت اچھا بنے گا الحمدللہ کلر آپ دیکھ لیں کس قدر خوبصورت کلر آیا ہے اور اسی طرح ہم نے الٹ پلٹ کر کے اس کو ریڈی کر لینا ہے تو اب اس کی ٹوپنگ کی باری آ جاتی ہے تو اوپر ہم لگائیں گے مایونیز اچھی طرح آپ نے اسے پکا لینا ہے دونوں سائٹ سے اور ایک لئر ہم مایونیز کی لگائیں گے دوسری لئر ہم اس کے اوپر لگائیں گے فرینڈز کیچپ کی آپ یہاں پہ ہری چٹنی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلیفز آپ کے پاس اگر ہیں سبزیاں بھی لگا دیں لیکن آلیفز زیادہ اٹریکٹیو لگیں گے تو بچی شوق سے کھا لیں گے تو فرینڈز ابھی ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی آپ پیزا کٹر لے لیں اس کی مدد سے آپ کٹ کر لیں جیسے آپ کو کٹنگ پسند ہو تو میں آپ کو یہاں پہ ایک سلائس توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ کس قدر ہمارا پیزا جو ہے اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنایا ہے تو یہاں پہ دیکھیں فرینڈز الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے ہماری بچی ہوئی روٹی کے پیزے کا تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میری ریسپیز کو شیئر کر دیا کریں فرینڈز ان فیملی میں تاکہ اس انسان تک پہنچے پیارے فرینڈز اگر آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی بچی ہوئی روٹی کا پیزا تو اسے ضرور بچوں کے لانچ باکس میں بنا کر دیں دوپہر کے کھانے میں آپ بنا لیں صبح کے ناشتے میں جیسے چاہے آپ کا دل کرے بنا لیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت